بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ یکم مارچ کو میں موجود ہوں گا سیالکورٹ میں سیالکورٹ اور اس کے گردانہ واہ میں رہنے والے لوگ اگر میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپوائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے یکم فروری کے پہلے ہی ویک سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو لوگ علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں وہ سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے رابطہ کر سکت ہیں اب دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں آن لائن کلاسز کا بھی احتمام ہے آپ اس میں ضرور حصہ لیں اور علم نجوم کی جو آگئی ہے اس کو سیکھنا جو ہے اس میں بھی اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور سیکھئے آپ اگر لائب سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ایوری منڈے ٹو فرائیڈے میں وہاں پہ رات نو سے دس پاکستان کے میری وقت کے مطابق لائب آتا ہوں آپ وہاں پہ کوئی بھی س سوال کر کے اپنے بارے میں علم نجوم کی روشنی میں جان سکتے ہیں اور سکرین پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں زنجانی جنتری دوہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار بیس اور جنوری دوہزار بیس آئینہ قسمت کا شمارہ آپ اگر اس کی فری پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر جو دیا گیا ہے اس پر ووٹس اپ کر کے اس کی فری کاپی منگوا سکتے ہیں یا www.aqtb.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا سترہ جنوری دوہزار بیس برجہ حمل ایریز مسائل جلد حل ہو سکیں گے شریکہ کار کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے صحت متاثر ہو سکتی ہے بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہوگا محبت سے متلکہ معاملات ایسا طریقے سے چل سکیں گے برجہ سور ٹارس دوست تعاون کریں گے ہر کوشش ناکام ہوگی اور اگر آپ محبت کے معاملات میں پہلے سے ہی ملفز نہیں ہیں تو ان کے ٹھکرائے جانے کے دوران آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور مل جائے جس سے آپ کے معاملات پہلی محبت کے ساتھ کشیدہ ہو جائیں تو آج کا دن محبت کے معاملے میں ذرا احتیاط طلب ہے برجہ جوزہ جمن آئے بہتر فیصلے کر سکیں گے سوچ مصبت رہے گی شریکہ حیات کا تعاون حاصل ہوگا دوستی کو سرہا جائے گا تحمل مزاجی تخلیقی صلاحیت اور آپ کے حاصدین جو ہیں وہ آج کے دن میں زیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کے کام بھی کچھ پینڈنگ ہو سکتے ہیں برجہ سرطان کینسر بینون مل سفر کا پروگرم بن سکتا ہے اخراجات میں اضافے کا امکان ہے زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی جس کے باعث بہت سے دوسرے کام ادھورے رہ سکتے ہیں برجہ اسد لیو ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے اولاد راحت کا باعث ہوگی انعامی بانڈ نکل سکتے ہیں قسمت دیعوری کر سکتی ہے دوست تعاون کریں گے برجہ سملہ ورگو بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا بحث و تقرار سے گریز کرے ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے جس کے باعث مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا برجہ میزان لبرا صحت بہتر رہے گی محبت سے متعلقہ معاملات درپیش رہیں گے حاسدین نقصان پہنچا سکتے ہیں آٹھ اور محبت سے متعلقہ معاملات حساس رہیں گے دوست تعاون کریں گے برجہ اکرب سکارپیو والدین کی صحت کا خاص خیال رکھئے مقاصد میں کامیابی کے حصول کے لیے محنت درکار ہوگی کچھ ٹنشن بھی رہے گی آپ زندگی میں خوشکوار تبدیلیوں کے لیے کوشہ رہیں گے لیکن صبر و تحمل کی ضرورت ہے برجہ خوش سیجٹیریس سوچ مستحکم اور مصبت رہے گی بہتر فیصلے کر سکیں گے شریک اکار کا تعاون حاصل ہوگا جس سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا تقریب کا احتمام کر سکتے ہیں خوبصورتی کو سرہا جائے گا برجہ جہتی کیپریکون جلدبازی سے گریز کریں شراغتی کام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں رنجشوں میں اضافہ اور ٹنشن بڑھ سکتی ہے معاملات سنجیدہ رہیں گے محبت سے مطلقہ معاملات متاثر ہوں گے کریئر مسائل کا شکار ہو سکے گا برجہ دلو ایکویریس رشتہ داروں کے تعاون سے گھریلو مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی ہوگی شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا سوچ مصبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا برجہ ہوت پائسس اولاد پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے تحمل مزاجی سے کام لیں ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا آٹھ اور محبت سے مطلقہ معاملات حساس رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ